موسیقی 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 خیر آپ کو بتا دے کہ ان دونوں الیکٹریکل انجینئرنگ کے سٹوڈنٹس نے ساؤنڈ کے ذریعے آگ کو بجھانے والی نئی تقنیق کو کھوچ نکالا ہے اس ایکسٹنگویشن میں ساؤنڈ کی جو فریکوینسی 30 سے 60 ہرڈز کے بیچ رہتی ہے وہ دونوں انجینئرز سٹوڈنٹس بتاتے ہیں کہ یہ آگ کو بجھانے کا ایسا طریقہ ہے جس سے ہم اسٹنگویشن کو دوبارہ بھرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس واترلیس فائر ایکسٹنگویشن کو ماتر 600 ڈالر میں بنا کر تیار کیا گیا ہے ہے نا دوستو کمال کی چیز آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں نمبر 5 ہائیبریڈ موڈ ڈرون دوستو آپ سبی نے کبھی نہ کبھی ڈرون تو ضرور دیکھا ہوگا اور دیکھا کیا آپ میں سے بہت ساری لوگوں نے اسے یوز بھی کیا ہوگا کیوں صحیح بول رہے ہیں نا ہم اب اگر ایسے میں ہم آپ سے سوال پوچھیں کیا آپ کا ڈرون ویڈیو بنانے کے ساتھ ساتھ سمیل کی ایک شمتہ بھی رکھتا ہے جی ہاں دوستو آپ نے بالکل صحیح سنا سونگنے کی ہی بات کر رہے ہیں آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ اچانک سے آج ہم اتنی بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہے ہیں پر یقین مانئے اب اسے بس کچھ ہی دیر بعد آپ بھی ہماری جیسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگیں گے اب ہم ایسا کیوں بول رہے ہیں چلیے بتاتے ہیں دوستو ہائیبریڈ موتھ ڈرون ایک ایسا ڈرون ہے جس میں سونگنے کی شمتہ ہے یہ ساری چیزیں سونگ کر پتہ لگاتا ہے یہ ایک ایسا ڈرون ہے جس میں کسی بھی چیز کو اسمیل کرنے کی ایبیلیٹی ہے آپ کو بھلے ہی ابھی یہ کسی زیادہ کام کا نہیں لگ رہا ہو پر اگر آپ دھیان سے سوچیں گے تو یقین مانئے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہے بڑے فائدے کی چیز ایکزامپل کے طور پر آپ سوچ یہ کسی ملبے میں لاکھوں لوگ بھسے ہیں کہیں بوم کو چھپا کر رکھا گیا ہے اور تو اور گھر پر آپ نے دودھ چڑھا رکھا ہے یہ سب میں ہی کام آئے گا اس ڈرون کے اوپر انٹینہ لگائی گئی ہیں جو اسمیل کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں دوستو یہ ہمارے لیے ایسے وقت میں کام آ سکتا ہے جہاں ہم انسان کنفیوز ہیں وہاں نہیں جا سکتے یہ ڈرون بہت ہی زیادہ سینسٹیب ہے اور اس وجہ سے یہ کیمیکل سگنل کو بہت زیادہ ایمپلیفائی کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ ڈرون بینا کسی جھنجٹ کے اس میل کے ڈریکشن میں موو کرتا ہے سچ بتائیے دوستو ہے نا امیزنگ تو سوچ کیا رہے ہیں ویڈیو کو فٹا فٹ سے لائک کر دیجئے اور بنے رہیے گا ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک سن کر بہت عجیب لگ رہا نا ہم نے بھی جب پہلی بار اس کا نام سنا تھا ہم نے بھی آپ کی طرح ہی عجیب سی شکل بنائی تھی لیکن کیا کر سکتے ہیں ہمارا سائنس جو اتنا آگے نکل چکا ہے اب اگر آپ ان لوگوں میں شمار ہیں جو میٹ چکن مچلی نہیں کھاتے ہیں تو آپ کے لیے پیش ہے 3D پرنٹڈ میٹ جی ہاں دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ یہ 3D پرنٹڈ مشین کو دیکھ کر آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ یہ اصلی چکن کا پیس ہے یا نکلی چکن کا پیس دراصل یہ ایک نکلی میٹ ہوتا ہے جس پر 3D پرنٹ کر کے اسے دکھایا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک میٹ کا پیس ہے اس ٹائپ کے سب سے زیادہ میٹ آپ کو یوروپ سائیڈ میں دیکھنے کو مل جائیں گے جس مشین سے 3D پرنٹ کیا جاتا ہے اس مشین سے ایک گھنٹے میں قریب 10 کلوگرام پروٹین کو تیار کیا جاتا ہے اسے پروٹین میں مکس کیا جاتا ہے سویا مطر چکندر اور ساتھ ہی بہت سارے پروٹین والے ویجٹیبلز آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اس 3D پرنٹ کے بارے میں سب سے پہلے ایک اسرائیلی کمپنی نے سوچا تھا خیر آپ کو یہ آئیڈیا کیسا لگا اور اگر آپ ویجیٹیرین ہے تو کیا آپ یہ 3D پرنٹڈ میٹ کو ایک بار ٹرائی کرنا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں نمبر 3 لائف آئی دوستو کیا آپ نے کبھی لائف آئی کا نام سنا ہے اگر سنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور نہیں سنا ہے تو چلیے آج ہم آپ کو اس سے روبرو کروا ہی دیتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت کام کی چیز ہے دوستو لائف آئی وائف آئی کا بڑا بھائی ہے نہیں سمجھے دراصل دوستو جو سپیڈ آپ کے وائف آئی آپ کو دیتا ہے اس سے بھی زیادہ سپیڈ نیٹ کے معاملے میں آپ کو لائف آئی دیتا ہے اور جانتے ہیں کتنے گناہ ایک دو نہیں بلکہ سو گناہ جی ہاں دوستو سو گناہ اب اس کے بعد آپ کے مند میں یہ جاننے کی اتصالتہ ضرور ہو رہی ہوگی کہ آخر یہ چیز کیا ہے اور کام کیسے کرتا ہے دراصل یہ یوکے میں ہے یوکے میں زیادہ تر لوگوں کے پاس براڈ بینڈ کنیکشن ہے ساتھ ہی یوکے میں بہت سے لوگوں نے سلو نیٹ کا ایشو بھی جھیلا ہے اور تب ہی آیا لائف آئی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ لائف آئی کا فل فارم ہے لائٹ فیڈیلیٹی یہ ایک ویزیبل لائٹ کمیونکیشن سسٹم ہے جہاں کسی وائٹ کا کنیکشن نہیں ہوتا باوجود اس کے ان کے سپیڈ کافی زیادہ ہوتی ہے یہ آپ کو ایک بار میں دو سو چوبیس گیگا بائٹ کی سپیڈ دیتا ہے یہ کسی بھی والس ڈوٹ سے کہیں دوسرے تک نہیں پہنچ سکتا ہے سب سے ہرانی والی بات یہ ہے کہ یہ لائف آئی صرف ایک بلب کے تھو چلتا ہے اس لئے بس آپ کے گھر میں کچھ نارمل سے بلب ہونے چاہیے اس سے زیادہ کچھ نہیں ویسے سچ بتائیے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ جلدی سے یہ ٹکنالوجی انڈیا میں آ جائے کیا آپ اپنے وائف آئی کی جگہ اس لائف آئی کو یوز کرنا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے تب تک لیے چلتے ہیں آپ کو آگے نمبر ٹو کاربن ویکیوم دوستو آج کی ڈیٹ میں جس طرح سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ سرکار بھی نئی نئی انیشیٹیو لا رہی ہے تاکہ اس کاربن ڈائی آکسائیڈ کا لیویل ہوا میں کم ہو جائے خیر آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں ابھی جیسا سیچوئیشن پورے ورڈ میں چھایا ہوا ہے ایسے میں یہ کاربن ویکیوم بہت کام کی چیز ہے دوستو دنیا میں یہ ایک ایسا ڈیوائس ہے جو ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کو کھینچے گا اور اس سے پتھر بنائے گا جی ہاں دوستو حیران مت ہوئیے کیونکہ آج کی سائنس ہی یہی ہے اترا ہی نہیں دوستو اس کمپنی کی شروعات تو آئز لینڈ میں کی بھی جا چکی ہے اس پورے پروجیکٹ کو او آر سی اے کا نام دیا گیا ہے ان کمپنیز میں چار یونٹس بنائی گئے ہیں ان میں سے دو میٹل باکس کی بنائی گئے ہیں جو بلکل ٹھیک کسی شپ کے کنٹینر کی طرح دیکھتے ہیں دوستو یہ کمپنی سال بر میں ایک دو نہیں بلکہ چار ہزار ٹن کاربن کو اندر سوکنے کی شمطہ رکھتی ہے اس مشین کو بنانے کا ٹوٹل خرچہ دس سے پندرہ ملین ڈالر کے بیچ میں ہے نیچر سے کاربن سوکنے کے لیے بڑی مشین اپنے فین کا یوز کرتی ہے پر دوستو یہ اتنا زیادہ کوسٹلی ہے کہ شاید یہ اس اس طرح تک نہ پہنچ پائے جس طرح تک اسے جانا چاہیے فیسے آپ کو کیسی لگی یہ انوینشن کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر وان انڈورڈ سمارٹ فارمز دوستو اگر ہم آپ کو بولیں کھیتی تو آپ کی دماغ میں کیا کیا آتا ہے ایک کسان جو پسینے میں لطبت کام کرتا ہے ہر جگہ مٹی ہی مٹی ساتھ میں کڑکتی دھوپ کیوں صحیح کہہ رہے ہیں نا ہم اس لیے دوستو آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں انڈورڈ سمارٹ فارم کیونکہ آنے والے ٹائم میں یہ کافی زیادہ ڈیمانڈ میں رہنے والا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل قریب سیونٹی پرسنٹ آبادی شہروں میں رہتی ہے اب ایسے میں کھیتی کہاں سے ہوگی اور سبزیاں کہاں سے آئیں گی ایسے میں ورٹیکل فارمنگ نے ایک بہت بڑا یوگدان دیا ہے ہندی میں اس ورٹیکل کھیتی کو کھڑی کھیتی کے نام سے بھی جانتے ہیں اس میں آپ کو کھیتی کرنے کے لیے زیادہ زمین کی ضرورت نہیں ہوتی بس ایسے کھیتی میں آپ کو تاپ مان کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور تو اور دوستو اس میں فصل کے خراب ہونے کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا ساتھ ہی اس کھیتی کے مقابلے ورٹیکل کھیتی کی سبزیاں پوسٹک ہوتی ہیں آپ کا اس ٹیکنیک کے بارے میں کیا خیال ہے بتانا مت بھولیے ویسے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد حیرانی تو ضرور ہوئی ہوگی آپ کو سچ بتائیے آپ کو ان میں سے کونسی ٹکنالوجی سب سے زیادہ پسند آئی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا ساتھ ہی ایسے اور بھی امیزنگ ویڈیو کے لیے چینل کو فٹھا فٹ سے سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے تینک یو